بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل میں آپ کو جو سب سے پہلے خبر دینا چاہتا ہوں وہ عمران خان سے متعلق ہے کیا عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کیا جا رہا ہے یا اس کا انتظام کر لیا گیا ہے ایسی خبر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ خبر کیسے پہنچی ہے اور کس کیس کے اندر عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کیا جا رہا ہے نمبر ون آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں سے واحد کیس جس میں اس وقت عمران خان گرفتار ہے وہ نکاح اور عدد کیس کے باقی تمام جو کیسز ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان اس وقت یا تو زمانت کے اوپر ہیں یا ان کے کیسز جس طرح سائفر کا عدالت نے کیس اڑا دیا اور باقی کیسز ہیں اب اس سب کے بیچ میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ عمران خان کے حوالے سے فوجی عدالت والا معاملہ ہے اب جانتے ہیں کہ یہ جو نکاح عدد کیس ہے یہ بھی عدالت نے کہا ہے کہ اس نے بارہ تاریخ تک ختم کرنا ہے اور عدالت نے چونکہ ایک مہینے کی ڈائریکشن دی ہوئی ہے یہ الگ معاملہ ہے کہ آج ہی ہم نے دیکھا کہ خاورمانے کا عدالت پہنچے اور انہوں نے کہا یہ جو اپنے تاریخ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس ڈیڈ لائن کو ختم کریں لیکن یہاں پہ اب عمران خان کے چونکہ باقی کیسز مگر زمانت ہو جاتی ہے یا عدالتیں رہا کر دیتی ہیں تو پھر ایک ایسا معاملہ جو ظاہر ہے جس کا مطلب ہوگا یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہوگا یہ پاکستان کے جڑیشری کے نظام کو تھپڑ مارنے والی بات ہوگی کہ ٹھیک ہے چونکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے عمران خان کو رہا نہیں کرنا ہم نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو ہم نے باہر نہیں نکلنے دینا تو اگر آپ کا قانون یا آپ کی عدالتیں یا آپ کا آئین کہتا ہے کہ ان کو زمانت ملے گی تو یہ پڑی ہوئی آپ کی زمانتیں ہم عمران خان کو لے کے جا رہے ہیں اب یہ کیسے ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کی کابینہ کا ایجلاس ہوا تھا جو آٹھمہ ایجلاس تھا اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ جس کو کہنا چاہیے اور تحریک انصاف کو غیر قرونی تنظیم قرار دینے کی منظوری دی گئی کل وہ ڈاکومنٹ سامنے آ گیا تھا اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی عمران خان پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں تو پاکستان بچانے میں کون لگاوائی ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا اچھا اس سب کے بیچ میں جو سکتی ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے جو راوف حسن ہے وہ اب سے تھوڑی در پہلے کاشف عباسی کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ انکشاف کے دیکھیں ظاہر ہے اگر ایک معمولی سے جنرلسٹ کے پاس بہت ساری خبریں پہنچ جاتی ہیں تو پی ٹی آئی تو جماعت ہے ان کے سسٹم میں بھی ظاہر ہے لوگ ان کے حق میں ہوں گے یا ان کے لائک مائنڈ لوگ ہوں گے یا انفارمیشن مل جاتی ہے دائیں بھائیں جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ خبر جب ہو تو وہ خبر چھپ جائے اب ان کے مطابق اس وقت چونکہ باقی کیسز والا معاملہ نہیں ہے تو انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا ہے کہ یہ عمران خان کو بغاوت کا جو مقدمہ بنایا جا رہا ہے اس میں پکڑ کے ملٹری کوٹس میں لے جائیں گے دیکھئے فوجی عدالتوں میں پاکستان کے سیویلینز کو ٹرائی کرنے کے حوالے سے آلڈی کیس پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ لارجر بینچ بیٹھ گیا ہے اور اس بینچ نے اپکے سننا ہے گو کے جسٹس کازی فائز ایسا صاحب کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی مرضی کے ججز ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں اور حسنات ملک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جسٹس کازی فائز ایسا جو ہے وہ چن چن کر ہم خیال ججز کو اپنے بینچ میں شامل کرتے ہیں اور اس شکت ان کے مطابق یہ جو پورا سسٹم ہے اس کی ایک ہی گیرنٹی ہے وہ کازی فائز ایسا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے جو ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اب بینچز بن رہے ہیں وہ چونکہ پیکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنتے ہیں اس میں تین ججز ہیں اس میں قازی فائز ایسا صاحب ہے اس میں جسٹس منصور علی شah صاحب ہے اور اس میں جسٹس منی بختر ہے لیکن اس کے اندر جو رول جسٹس منصور علی شah صاحب کا ہے وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے یہی حسنات بھی کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شah صاحب کا ووٹ وہاں پہ جاتا ہے اور مقصود سیٹوں والے معاملے کے اوپر بھی جسٹس منصور جو ہے انہوں نے قازی فائز ایسا صاحب کو رسکیو کیا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے اور وہ بنچ بھی ایسا ہی بنا اور باقی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو اب جو اصل خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو روف حسن انکشاف کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب یہ بغاوت کا مقدمہ بغاوت کے مقدمے کے بعد یہ پکڑ کے عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کریں گے اور اس کے بعد عمران خان کی رہائی کا چانس جو ہے وہ کہیں جی پھر تو کوئی چانس نہیں ہوگا اب یہ پرپس کیا ہے یہ مقصد کیا ہے یہ مقصد دو طرح کا ہے ایک عمران خان کے حوالے سے اور تحریک انصاف کو میسج کنوے کرنا ہے اور دوسرا پاکستان کی عدالتوں کو میسج کنوے کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنا آئین پسند ہے اگر آپ کو اتنا قانون پسند ہے تو یہ ملک تو آئین اور قانون پر نہیں چلے گا اور یہ ملک آئین اور قانون کے لیے ہے بھی نہیں اس لئے اگر آپ کو بہت آئین اور قانون آیا ہوا ہے تو آپ اپنی مرضی کریں ہم اس حوالے سے نہیں کریں گے وام متحدہ کا ورکنگ گروپ بول رہا ہو جب کسی دوست ملک کے آپ کو ٹکا نہیں دیا ٹکا نہیں دیا پچھلے آپ کو دو سالوں میں تو آپ کیا کریں گے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں میں آج کسی جگہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں گاڑی میں ویڈیو ریکارڈ کروں چونکہ میں کسی جگہ کیوں پر گیا ہوا تھا اور میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں وہاں بیٹا بھی نشست میں یہ بات ہوئی اور یہ کیا بات ہوئی وہاں پہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ملک اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ عمران خان کو پہلے بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے یہ اب بھی افورڈ نہیں کر سکتے آپ اندازہ کریں نا جس کی بجلی کی مہنگائی کی صورتحال ہے عمران خان جیسا اپوزیشن کا بندہ ہو تو وہ اس حکومت کے بخیے او دھڑ کے رکھ دے تو یہ سسٹم اس سے پہلے ہی آلیڈی یہ الگ بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سسٹم کو پروٹیک کرتے ہیں کاضی صاحب کا آج کا جو فیصلہ ہے لہور ہائی کورڈ اور باقی اور ٹرائبنلز بارا انہوں نے یہ کلین چٹ دے دی ہے کہ اس ملک کے اندر فارم فورٹی سیون مسئلہ نہیں ہے اس ملک کے اندر منڈیٹ کے ساتھ گھڑ بڑ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو آپ کسی بھی طریقے سے برداشت کریں گے یا عمران خان کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا یہ کسی بھی حد تک جائیں گے یہ کچھ بھی کریں گے یہ کہیں گے فوجی عدالتوں میں بھی اگر رستہ کھلتا ہے لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کی صورتحال ہے لوگوں کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھیں آپ کے لیے کوئی اچھی گورنمنٹ کے لیے نہیں سوچ رہا عمران خان برداشت آپ کو یاد ہے ایک پر الیکشن ہوا تھا عمران خان جب گرے تو انہوں نے وہاں سے شوکت خانم سے ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہتا ہے کہ عمران خان برداشت کر لے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا عمران خان نے جیل بھی برداشت کر لی ہے عمران خان کو ایک سال ہونے والا ہے جیل کے اندر اور عمران خان نے دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ مثال کام کر کے جیل کٹی ہے آپ سے ایک سال جیل نہیں کٹی جائے گی آپ نہیں رہ پائیں گے تو فوجی عدالتوں میں بھی عمران خان کو گر کیا گیا امران خان وہ بھی برداشت کر لے گا دیکھیں امران خان کی کامیابی کیا کل ان کا ناقت صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو فرق نہیں پڑھتا کون سا ملک کیا کہہ رہا ہے ان کے لیے فرق کیا پڑھتا ہے ان کی قوم کیا کہہ رہا ہے وہ قوم کے دل کی بات کر رہے ہیں قوم بھی اسی بات کو امران خان کے ساتھ کھڑی ہے نہ بیمار ہوا نہ کی گیا تو وہی بات کہتا ہے جو اس کے اس حوالے سے اب ایک اور معاملہ جو قاضی صاحب کی مہربانی سے قاضی صاحب نے آئی ہم جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کی شک کے اندر تبدیلی کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس کے اندر جو ریٹائیڈ ججز ہیں ان کو بھی لگا سکتے ہیں اور ہم اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ لے کے جائیں گے یعنی ماضی سے اس کے طلاق ہوگا اور کیا چاہیے آپ تو بڑا آسان سا بہانہ ہے قائد صاحب نے جو کہا دیکھیں جی وہ نیا چیف جسس جو آگئی ہیں علیہ نیرم صاحبہ وہ اور الیکشن کمیشن آپس میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دوران آج سینٹ بل پاس کر لے گی کسا ختم ہو جائے گا تو سینٹ نے فٹا فٹ جو بل ہے وہ منظور کر لیا ہے اور وہاں پہ تحریک انصاف نے اور جی ایو آئی کے سینٹرز نے مخالفت بھی کی واک آٹ بھی کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بل کو منظور کروا لیا ہے اور بل یہ کہتا ہے کہ وہ ریٹائر ججز کو بھی الیکشن ٹرائبونلز کا جج لگا سکتے ہیں بلکل لگانا بھی چاہیے وہ الیکشن ٹرائبونلز کے حوالے سے ریٹائر جج لگائیں گے تو ان کو کلین چٹ ملے گی اور وہ اس مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے ادروائیس تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا اگر ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا تو ان کی حکومت کیسے بن گی بڑا سنجیدہ قسم کا سوال ہے دو خبریں اور ہیں ایک عمران خان سے جڑی ہوئی آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف وہ جو بغاوت والا کیس میں نے آپ کو شروع میں بتایا جس کی بنیاد کے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوجی حدالتوں کے حوالے کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے رہوف حسن اس کے اندر اگر آپ نے وہ ساری کی ساری پڑی ہو تو اس میں معلوم یہ پڑھتا ہے کہ ایک نیجی ٹی وی چینل جی ٹی وی ہے کراچی اس کا ہیڈ آفیس ہے زیارہ کراچی سے وہ باقی تو ان کے بیوروز ہیں تو اب جی ٹی وی کے ایک ریپورٹر تھے بیسیکلی جنہوں نے رئیس احمد خان ان کا نام آیا کہ ان کی شکایت کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے تو آج جی ٹی وی نے باقاعدہ اپنے ریپورٹر جو عمران خان کے خلاف گواہ بنے ہیں ان کو موطل کر دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو نہیں کر سکتے باقی انہوں نے پھر وہی باتیں ہیں کہ ہم مداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں ہم اپنی آرن فورسز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں لیکن بڑی اچھی بات ہے جی ٹی وی کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ کم از کم دیکھیں بطور صحافی یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی کا مخالف بنوں کسی کے حق میں بولوں میرا کام ہے حقائق پہنچانا کسی کے حق میں ہے تو حق میں ہونے چاہیے کسی کے مخالف جا رہے ہیں تو کسی کے مخالف ہونے چاہیے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے کچھ بتانے سے حقیقت بیان کرنے سے کسی کو فائدہ ہو رہا تو اس کو ہونا چاہیے کسی کو نقصان ہو رہا تو اس کو ہونا چاہیے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اب جسیس حزاد ملک صاحب آپ جانتے ہیں یہ وہی جاجہ جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو ٹیک اپ معاملہ کیا سرگودہ والا ایجنسیز والا نمبر ون نمبر ٹونن لے یہ جو ٹرائبنل والا معاملہ ہے تو پھر وہ جو احسن بھون عظم نزی تارٹ گروپ ججز وکلہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کھا گیا کہ یہ چلے جائیں گے تو پھر ان کو سپریم کورٹ الیویٹ کر لیا گیا ایک لحاظ سے کھڑے لائن لگانے کی کوشش کی گئی کب وہ اب سپریم کورٹ کے جاک چیف جسس بنیں گے تب تک چیزیں پتہ نہیں کتنی تبدیل ہو جائیں گی حالانکہ ایجنس نے کہا کہ ان کو لہور ہائی کورٹ کا جج رہنا چاہیے چیف جسس رہنا چاہیے اب ان کی سابزادی کا معاملہ ہوا اور ان کی سابزادی کی بہت پہلے کی بات ہے گاڑی کی ٹکر سے کسی کی جان چلی گئی وہ جو شکیل تنونی نوجوان تھا تو اس کے ورسہ نے کل لہور پریس کرب میں پریس کانفرنس کی آج وہ جو ہے ڈی چاک پہنچ گیا ورسہ انصاف کے لیے اور سپریم کورٹ جانے کی کوشش کی لیکن پھر پولس نے روک لیا وہ اچانک متحرک ہو گئے ہیں حالانکہ ڈی چاک کے اندر آپ کو بتایا کتنے حساس معاملات کے اوپر جو مسلمانوں سے جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ اتجاج نہیں کر سکتے لیکن یہ اچانک متحرک ہونا تو سزاد ملک صاحب کی خیر کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اب وہ نشانے کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو انصاف اور حق کی بات کہنے کی استقامت دیئے رکھ ابنا محسر خیال لکے گا خدا حافظ